بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو بڑھانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں اپنے گناہ رب سے بخشانے آئے ہیں بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان پاکیس کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے اپنے مالک کو ہر پل سب رازی رکھیں گے پاکیز کی یہ دل کی سب کوشش کریں گے راتوں کو بھی بکشش کے اب موتی برسیں گے راتوں کو بھی بکش شکے اب موتی برسیں گے جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدا بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر السلام علیکم خواتین و حضرات خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان نشریات میں میں ہوں آپ کا محزبان ساکیب رضا آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بصیرت رمضان ٹرانسمیشن آپ آپ فیس بک ڈاٹ کوم سلیش نئی سبا انسٹیٹیوٹ پر اس وقت ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں اور نئی سبا کا جب ویب ریڈیو ہے نئی سبا ڈاٹ کوم سلیش ریڈیو نئی سبا ڈاٹ او آر جی سلیش ریڈیو جس پر آپ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں براہ راست آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں اور آج ظاہر پندرمہ روزہ ہے اور آج کا دن منصوب ہے حضرت امام حسن سے ظاہران کا آج یوم ولادت ہے تو آج ٹرانسمیشن میں ہم ضرور بات کریں گے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام یتسالون عن النبای العظیم اللذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون سم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال اتادا صدق الله العظیم جزاک اللہ سبحان اللہ آئیے تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز ہوا اب حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تُو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تُو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کوا کبھی بازار اور پھر قید میں یوسف کبھی کوا کبھی بازار اور پھر قید میں یوسف کبھی تُو مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تُو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اور جسے تُو پکڑ لے اسے چھوڑا سکتا نہیں کوئی جسے تُو پکڑ لے اسے چھوڑا سکتا نہیں کوئی میرے مالک تُو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ ہاں یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تلاوت اکلام پاک اور حمد باری طالع سے محفل کا آغاز ہوا آج کا موضوع ہے یوم آخرت میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے بائیں جانب احسن اقبال جبکہ دائیں جانب تلہا انام خوش آمدید جناب آپ دونوں صاحبان کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کیسے مزاد ہے جناب خیریت سے الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں بلکل اچھے مزاد ہیں آپ سنائیں کیسے مزاد ہیں اور ہمارے لسنرز کیسے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اور یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے گزرتا جا رہا ہے دوسرا عشرہ اور دوسرا عشرے کا نفس عشرہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اللہ رب العزت رمضان کے جو بھی ہمارے عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو رمضان کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق اچھا آج کا ٹاپک یوم آخرت اس سے پہلے کہ ہم آج کے ٹاپک پہ آئیں میں چاہوں گا کہ آج ولادتِ حضرتِ امامِ حسن ہے حضور کے گھرانے کی بات ہے اہلِ بیت کی بات ہے تو میں چاہوں گا اس پر بھی اگر ہم بات کریں پہلے اس حوالے سے ان کی ولادت ہے اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں یہ نصیحت پکڑنی چاہیے کہ وہ جو لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے گھرانے والے تھے اور ان کی جو زندگی تھی اس کو ہمیں پڑھ کے جو ہے ان سے سیکھنا چاہیے اور آج جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ان کی ولادت کا دن ہے اچھا میں یہ بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا کہ آج ان کی ولادت کا دن ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک ڈارٹنیز ہے یہ ہمارے معاشرے کا اندھیرہ پن ہے کہ ہمارے جو اسلامی ہیروز ہیں ان کی جو اسپیشل ڈیز ہیں یہ جو ہمیں جاننے چاہیے جو ہمیں معلوم ہونے چاہیے یہ ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتے اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں ایکٹر جو ہے وہ کس دن اس کی پیدائش ہے اور اس کی کیا پسندیدہ چیزیں تو یہ جو لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی کو سوارنا ہے جو ہمارے لئے ایک کہیں کہ راستہ دکھانے کا ذریعہ ہیں تو ان کو دیکھ کر ان کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے اور جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر زندگی گزر جائے ہماری تو اس کے بعد جو مراحل ہیں تب جا کے وہ آسان ہو پائیں گے جب ہم ان کی زندگیوں پر دیکھتے ہوئے جو اپنی زندگی کو گزاریں گے جی احسن جزاکاللہ السلام علیکم تمام لیسٹرز اور ویورس کو امید ہے کہ آپ تمام لوگ ہمیشہ کتنا خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور حفظ و امان کی بہترین حالت ناب پر رکھے آج پندرہ رمضان المبارک جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے بعد آج کے دن کے بعد آنے والا ہر روزہ ہمارے روزوں کی قدی کو کم کرتا چل جائے گا الٹا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارڈ ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے اور یہ جو آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے یہ جو ہے وہ پورے رمضان کا سردار اسے آپ کہہ سکتے ہیں یعنی رمضان المبارک کا کلائمکس اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آخری عشرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی شخص ابھی مجھ سمیت نیکیوں میں معمولی رفتار سے روان دوا ہے یا کوئی چنقائس ہیں اگر اسے معلوم ہو رہا ہے تو آخری عشرے کا انتظار نہ کیجئے اور شروع ہو جائے گئے اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ امام الانبیاء ہے سید الاولین والآخرین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ تیز آنٹھیوں کی طرح تیز رفتار طریقے سے جب وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے نہ صرف صدقہ خیرات بلکہ ان کا قیام اللہل اس طرح ہوتا تھا کہ ایک نفس ضرور وہ قیام کیا کرتے تھے رات کا یعنی 50% آپ کی رات جو ہے وہ عبادت میں گزرتی تھی اور 50% آپ قیام سونے کے اندر اور باقی جو معاملات ہیں ان کے اندر آج پندرہ رمضان المبارک میں ایک اور سعادت یہ بھی ہے کہ آج کے دن حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی آپ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں آپ کی جو سیرت ہے سیرت طیبہ ہے ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے سب سے پہلی بات جو مجھے سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے وہ بچوں کی تربیت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ بڑھتا ہو تھا ان میں ان کے ساتھ بھی بہت خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتا ہو تھا تو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس چیز کو بھی فالو کر رہے ہیں کیا ہم بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے اوپر بیٹھتے ہیں کیا ہم بھی اپنے بچے کو کاندے پر سوار کر پاتے ہیں یا ہم اس میں ججک محسوس کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو دیکھنا پڑے گا جنہیں ہم اپنا آئیڈیل کہتے ہیں نمونہ کہتے ہیں جن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کیا ان کی زندگی ہے وہ ہم گزارنا گوارہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے بعد پھر حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارے میں آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں انہوں نے ایک حدیث یاد کر لیتی یعنی سات سال کی عمر میں حافظ الحدیث ہو گئے تھے حافظ قرآن ہونا ہمارے ہاں بہت میٹر کرتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں حفظ قرآن بہت اچھی اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے لیکن حفظ الحدیث بھی صحابہ اکرام کی ہاں ایک معمول تھا کہ حدیث کو بھی حفظ کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی اتنی ہی اہمیت دیا کرتے تھے ہم نے جو فرض اور سنت اور سب کیٹگریز بنا دیئے ہیں پرائمری سیکنٹری اور اس کے بھی نیچے سیکنٹری اور پھر نفلی عبادت بھی بنا دیئے یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا اسلام کے مزاج میں جو چیز اسلام میں داخل تھی وہ فرض تھی جو چیز نہیں تھی وہ نہیں تھی یعنی رائٹ یا لیفٹ کا کونچپ تھا صحیح اور غلط کا کونچپ تھا بیچ میں گری ایریا کوئی نہیں تھا اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو حضرت حسن علیہ السلام کے بات کر رہا ہوں تو سات سال کی عمر میں حفظ الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ذہانت کے جو ملکہ دیا تھا اور سات سات جو بصیرت ادا گئی تھی یہ بصیرت ہم پھر آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں جب صلیح حسن کا واقعہ ہوا یہ ایک انتہائی خوبصورت میساق تھا جس نے اس وقت صحابہ اکرام کو آپس میں لڑتے ہوئے کٹنے مرنے سے بچا لیا تھا تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ اسے آپ سمجھ سکتے ہیں حضرت حسن علیہ السلام کی بصیرت کی وجہ سے اس کے علاوہ حضرت حسن علیہ السلام کی زندگی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کم آثار ملتے ہیں جن کے پر ہم ریلائے کر سکتے ہیں اس وجہ سے آج بولتے ہیں بہت زیادہ حسن کی جاتھ محسوس ہو رہی ہے اور یہ شرمندگی کی بات ہے یہ حقیقتاً شرمندگی کی بات ہے کہ ہماری تاریخ میں اہل بیعت اتھار کی سیرہ اتنی زیادہ نہیں لکھی گئی جتنی لکھی جانی چاہیے تھی آیت تھیر بھی جسے کہتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس میں جو ہے بس سلسلہ یہ ہی ہے کہ اللہ تعالی نے جب انہیں ہم جب سنتے ہیں قرآن مجید میں تو اس کے تجمعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں چاہا ہے اللہ تعالی کا ارادہ تھا اللہ تعالی چاہتا تھا کہ انہیں تمام تر نقائز تمام تر بشری تقاضل سے ہونے والی جو انسان کی بھول چک ہوتی ہے غلطیاں کتائیاں ہوتی ہیں ان سے مبرہ کر دے تولہ تعالی نے مبرہ کر دیا ہے تو ہمیں اس بات کو مال لینا چاہیے باقی رہا سلسلہ کہ اس کے بعد کیا عقائد جڑ گئے کیا کچھ ہو گیا یہ فروعی معاملات ہیں عقائد کے معاملات ہیں ان کے اوپر بحث کرنے کے لیے آپ کو بھی زیرق ہونا چاہیے اور سامنے والے کو بھی انتہائی اور قریزی کے ساتھ متعلق کے ساتھ جو اس بات پر گفتہ کو کرنی چاہیے ہم جیسو کی اس میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے بات کر سکیں جناب آج کے موضوع کی طرف آئیں گے لیکن اس سے پہلے میں کلام شامل کرتا ہوں پھر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں میں چاہوں گے کہ جو میں کلام جو کلام میں نے پڑھا تھا ابھی ہمد اس کا ایک شیر پھر اس کے بعد اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کلام کو جسے تُو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی اور پھر اسے تُو پکڑ لے مولا جسے تُو رہا کر دے کلام شامل کرتے ہیں اور پھر موضوع کی طرف بڑھتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جانت ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جانت ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکہ کیسے کیسے ہوئے نام ور بین شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے ہیں لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جانت ہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے جہاں میں ہے عبرت کے حرسوں تُجھے کیا رنگ بوں نے کبھی غور سے بھی بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محلب ہے سونے جگاہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جگاہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے آئیے آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں بسیر ارت رمضا جی تلا جی ساکیب بہت اچھا کلام اور بلکل ہمارے ٹاپک کے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہا ہے اور ہم اگر دیکھیں ابتدا کرنے بات کو شروع کرنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پارا اور اس کی سب سے بری سورت قرآن مجید کی سورت البقرہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی لوگ فلاہ بانے والے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں آخرت کا دن اور یوم آخرت قیامت کا دن یہ آپ کہیں جزا کا دن ہم سورت فاتحہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنی صفات بیان کر رہے ہیں ہم جب اللہ رب العزت کی صفات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم مالکی امید تو یہ ایک ایسا دن جس کی میں کہوں گے شاید جس کی اصل پر ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنا ایمان بیس کرتے ہیں اس کی وجہ یہ کیونکہ اگر کوئی مزدور کوئی مزدوری کرتا ہے تو اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا نتیجہ ملے گا اس دنیا میں اگر کوئی کھیتی باری کرتا ہے کسان کوئی بیج بوتا ہے تو بیج بونے کے بعد فصل چلانے کے بعد آخر کار اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ فصل کاٹے گا اور اس سے ملنے والا پھل اس کو ملے گا بلکل ایسا ہی ہے کہ پوری زندگی یہ زندگی کے مختلف پہلو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور میرے غلط سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کو اسائشوں میں گزارتے ہیں ورنہ ہر شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہتا ہے کہ کونسا ایسا دل ہے جو ٹوٹا نہ ہو دکھائیں تو ہر شخص دنیا میں جو آتا ہے اس کو تکلیفات اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو تکالیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ سب مشکلات اور یہ سب تکالیف کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں ایک دن امید ہے کہ وہ راحت کا دن ہوگا اور اس دن ہمیں اپنے عمال کا نتیجہ مل رہا ہوگا یہی ایک دن کی امید ہے جو مظلوم کو ظالم کا سبر سہنے پر سبر کی تلقیب کرتی ہے کہ ظالم جتنا ظلم کر لے اس کو یہ پتہ ہے کہ آخرکار اللہ رب العزت نے ایک دن ایسا رکھا ہے جس دن مجھے کچھ نہ کچھ عجر مجھے کچھ نہ کچھ سواب ملے گا اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی مرتبہ بارہا مرتبہ فرماتے ہیں اگر تم ذرا سی بھی نیکی کرو گے تمہیں اس کا عجر ملے گا تم ذرا سا شر کرو گے تمہیں اس کا عجر مل جائے گا تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کر کیا رہے ہیں اور آخر کے اندر ہمیں اس کا عجر کیا ملنے والا ہے کیا ہمارے عمال ایسے ہیں یہ مہینہ بابرکت مہینہ یہ آپ سمجھیں جیسے بہار کا موسم ہماری زندگی میں آتا ہے نا یہ موسم میں وہ بہار کا موسم ہے جس موسم میں ہم اپنے عمال کو جو ہے وہ بو سکتے ہیں اور اس کا پھل نتیجہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مثال دے کے فرماتے نا کہ ایک بالی ہے اس سے ساتھ کوپلے نکلتی ہیں اس سے پھر اندر ساتھ سو نکلتی ہیں پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے اس مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو وہ بڑھ چڑھ کر ہمیں دی جائے گی اور اس کا جب عجر ہمیں آخرت میں مل رہا ہوگا تو وہ ہمارے لئے کافی ہو جائے گا جی ایسے میں چاہوں گا کہ اگر آپ اللہ کی گفتگو سے آگے اگر بڑھائیں جی بہت خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ ہر بار کی طرح کرتے ہیں آخرت کے دن کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور یہ وہ دن ہے جس کی لنٹ پچاس ہزار سال کے برابر ہے ہم لوگ جو زندگی میں پچاس سال گزارنا ہمارے لئے اتنا دشوار ہو جاتا ہے اتنی کٹھن ہماری زندگی ہوتی ہے چونکہ یہ جاہے انتحان ہے یا مشکلات ہیں مسائل ہیں انہی کی وجہ سے جھبو انہی پر صبر کرنے کی وجہ سے انہی تکالیف کو جھیلنے کی وجہ سے ہمیں جو نیکیاں ملنی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیدیث ہے کہ مومن کو ایک کانٹا بھی نہیں چھپتا سوائے اس کے جس کا اس کو عجر مل جائے یعنی اگر کسی مومن اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے عقائد آپ کے ٹھیک ہے آپ نے کچھ شرک نہیں کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی ارادہ اعادہ ایسا نہیں کرتے کہ آپ شرک کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے تو جو عجر ملے گا آپ کو شرط ہی ہے کہ صبر کرنا ہے ہاں جی بے جا صبر نہیں کرنا بلا وجہ صبر نہیں کرنا آپ کو جواب دینا بھی ہے آپ کو وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتِ یَا أُولِيْنَ الْبَابِ بھی ہے عقل والوں کے لئے قصاص میں بھی زندگی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ سے اس کو اپنا حق دلوا ہوں گا تو فیصلہ آپ کے پاس ہے آپ نے جیسے کرنا ہے پچاس ہزار سال کے اس دن میں پوری خلقت جمع ہوگی اللہ تعالیٰ کی تمام انسان جمع ہوں گے اور اس دن وَمَئِ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ خَئِرَ عَيْا رَا وَمَئِ عَمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ شَرَ عَيْا رَا ابھی نہیں کر پاتے تھے کہ ہماری پوری زندگی کو کس طرح سے ادھر ریپیٹ کیا جائے گا اور ایک ایک شخص کی زندگی کو کس طرح سے ریپیٹ کیا جائے گا لیکن آج ٹیکنالوجی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی دکھا دیا ہے ہمارے اندر سے ہمیں نشانیاں دکھ گئی ہیں کہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفاد تک کی بیوگرافی جو ہے وہ فلمائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ پورے پورے ایونٹس کی بیوگرافی فلمہ دی جاتی ہے اور ایک ایک پوائنٹ کو کسی نہ کسی کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے اور کسی نہ کسی طریقے سے سمجھایا اور دکھایا جاتا ہے کہ عام بندہ بھی عام فہم بندہ بھی آسانی سے اس کو سمجھ جاتا ہے تو ہماری زندگی کی کہانی ہماری زندگی کی فلم بھی ہمارے کاندوں پر جو دو بیٹھے ہیں لکھاری ورشتے وہ لکھ رہے ہیں اور اس کے بعد روز محشر وہ کہانی ہمارے سامنے جب چلائی جائے گی تو ہماری زبان سے یہ کلمات ضرور نکلیں گے کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے کی نہ ہو اور میرے کھاتے میں لکھ دی گئی ہو اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے کی ہو اور میرے کھاتے میں نہ لکھی گئی ہو اگر ہم کچھ بولتے بھی ہیں تو ہمارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے ہماری نیت اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا اس کا ہر کی زیمد دم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام نہیں دیکھ رہا ہوتا کام بھی دیکھ رہا ہوتا ہے ہماری باتیں بھی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ السمیع ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ البصیر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تعویل نہیں کر سکتے نہ ہمیں کرنی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے بٹھانا فرشتوں کے کام ان کو بانٹنا اور انسانوں کو اپنا خلیفہ بنا کر نائب بنا کر دنیا میں بھیجنا اپنا نظام انسانوں کے ذریعے قائم کروانا یہ سارا پروسس اللہ تعالیٰ کی اپنے ویل کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ تمام لوگ اس طرح سے کام کریں ان کو اس طرح سے کام بانٹے جائے تو ہو رہا ہے وَنَّا تُوْ اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْعَا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے ایک کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو جس ذات کی کا کوئی بھی عمل صرف اس کے لفظ کن کا محتاج ہو اسے فرشتوں کی ہم انسانوں کی ضعیفوں کی محتاجوں کی کمزوروں کی ضرورت نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نظام ایسا ہی چلنا ہے اس نے ایسا ہی چلانا ہے یہ مسئلہ ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ روز محشر میں ہر شخص اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبا ہوگا ہم کراچی والے ہیٹ سٹوک کو جھیل چکے ہیں ہم زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے شاید اس بات سے کہ جب سورج انتہائی قریب ہوتا ہے اور ہیمیڈیٹی جو ہے وہ آپ کی اس طرح کی ہوتی ہے آپ کا ٹیمپریچر اتنا ہائے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لو چل رہی ہے یعنی ہوا چلتی ہے تو وہ اتنی گرم چلتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہوا نہ چلے ہم سورج برداشت کر لیں گے لیکن جب ہم سائے میں بیٹھے ہوں اور تو ہوا ہمیں چھوٹی ہے تو اس سے ہمارے جسم کی وہ ڈی ہائٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہوں میں ہشر کی ہم بات کر رہے ہیں نمزان مبارک کے اس مہینے میں تو ہم زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے بھوک پیاس کی شدت ہمیں محسوس ہو رہی ہے ہمارے ہونٹ خوشک ہیں ہمارا گلہ خوشک ہے اگر یہی روزے جو ہم نے ہیٹ ویو میں رکھیں انہیں ہم دیکھیں تو روزے محشر سے ہم زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا سوا نیزہ ایک محاورہ بھی ہے اور حقیقتاً بھی جب آپ ایک میل کا یا ڈیڑھ میل کا وہ رکھتے ہیں فاصلہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورج کتنا قریب ہے اور آج کی سائنس نے سورج کا ہمیں بتا دیا ہے کہ سورج ہم سے کس قدر لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے لائٹ ایئرز کی دوری کا مطلب ہوتا ہے ہماری جو اپنی کلکولیشن ہے وہ الگ ہے لائٹ ایئرز کی کلکولیشن الگ ہے یعنی روشنی جس رفتار سے ہم تک پہنچتے ہیں اس رفتار کے سیکنڈز کو کلکولیٹ کرتے ہوئے سال کا حساب لگایا جا اور پھر ان سالوں کو ہزاروں اور عربوں میں جو وہ تقسیم کیا جائے یا ملٹیپلائی کیا جائے تب جا کے ہم سورج اور اس زمین کا فاصلہ ماب سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے یہ غور کریں گے تو ہمیں اس چیز کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا ہم صرف یہ کہہ دیں گے کہ یہ روزے مہشر پچاس ہزار سال کا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس کا آئیڈیا نہیں ہوگا ہمیں پھر کلکولیٹ کرنا پڑے گا یہ کہ پچاس ہزار سال ہیں کتنا ایک چلی ہمیں سورج کے سوانیزے کو کلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ اچھا اگر سورج سوانیزے پر آ جائے تو ہوگا کیا تو اس کے لئے ہمیں سورج اس کی ہمیڈیٹی اس کے آس پاس کے ماحول کے ٹیمپریچر کا مطالعہ کرنا پڑے گا پھر ہمیں اپنی باڈی کا بھی مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہماری باڈی کتنا ٹیمپریچر برداشت کر سکتی کتنا نہیں کر سکتی ہر شخص اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبا ہوگا کوئی سینے تک کوئی پیٹ تک کوئی شہرک تک اور کسی کا پسینہ اس کے سر کے بھی اوپر تک ہوگا صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے اور کچھ لوگ موتیوں کے ممبر کے اوپر ہوں گے نور کے موتی ہوں گے اور ان کے ممبر کے اوپر ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے ایک جگہ سے اٹھ کر کسی ایک خاص جگہ پر گیدرنگ لگاتے تھے اکٹھے ہوتے تھے جماعہ بناتے تھے اس اجتماع میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر ہوتا تھا خالصتا کسی اور قسم کی کسی اور کسی چیز کی نیت نہیں ہوتی تھی کسی ڈیل کی نیت نہیں ہوتی تھی کسی حال احوال بتا کرنے کی نیت نہیں ہوتی تھی کسی پولیٹیکل ریلیجس ڈیبیڈ یا ڈسکشن کی بات نہیں ہوتی تھی صرف اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ہوتا تھا قرآن مجید کا ذکر ہوتا تھا حدیث پاک کا ذکر ہوتا تھا ان کے لیے یہ احزاز ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے مطالق کہا کہ میں اپنے امتیوں کو ان کی پہشانیوں ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں سے پہشانوں گا یعنی وضو کے جو آزاں ہیں اس کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے ہماری نیکیوں کی ہمیں ہی ضرورت ہے اور اس نے یہ جو ایکسچینج کھولی ہوئے ہیں یہ ویڈاوٹ اینی ٹیکس کھولی ہوئے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ہمارے جنت میں جانے کا جو سواب بناتا ہے اور جو کنورٹ کرتا ہے اس روزے میشر کی کرنسی میں یہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ہمارے لیے مفت میں نظام رکھا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت بشکور ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہمیں جنت نہیں ملتی اور اگر ہمیں جنت نہیں ملتی تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کی ایک ایک نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ اس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ذہن نے سوچا نہ کسی چیز نے کسی ہاتھ نے چھوا تو جنت اور جہنم ایک الگ موضوع ہے لیکن روزے محشر ایک الگ موضوع ہے پچاس ہزار سال یہ سوچ کر انسان کو جائے وہ کپ کپ آ جانا چاہیے جناب ہمارا سرسلہ جاری ہے گفتگو کا ہم بھی کونات بھی سنوائیں گے اگر آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033-086-00072 جس پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود ہوگا میں نے آپ سے لاسٹ ٹرانسمیشن میں ایک سوال کیا تھا کہ قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہیں تو اس کا جواب کافی سائے لوگوں نے دیا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں 86 صورتیں ہیں جو مکی صورتیں ہیں تو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں مدنی صورتوں کی تعداد آپ نے بتانی ہیں کہ کتنی ہیں میں آپ کو ہنٹ بھی دیتا ہوں کہ جب میں نے کہا کہ 86 مکی ہیں تو اب بتائیے گا مدنی کتنی ہیں آئیے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون کہاں سے موجود ہیں ہم ان سے کلام بھی سنیں گے السلام علیکم جی علیکم السلام ساکی بھائی کیسے ہیں کیسے نزا جانا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں کون ہیں ہمارے ساتھ جی میرا نام مسلیم ہے میں لہور سے آپ سے مقاطب ہوں ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے ہماری ٹرانسمیشن نہ صرف کراچی میں بلکہ کراچی سے باہر بھی دیکھی جا رہی ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے بہت علمی اضافہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سن کے بہت اچھے کلام اور بہت اچھا اندازہ پرونکا بہت اچھی ٹرانسمیشن ہے ماشاءاللہ آپ سب کی پوری دین کو میری طرف سے بہت مواجبات جزاگاللہ جزاگاللہ جناب ہم نے یہ سجائی آپ کے لئے ہے یہ ٹرانسمیشن تاکہ آپ لطف لے سکیں اور کچھ سیکھ سکیں جزاگاللہ ہم یہاں سکھانے نہیں آئے ہم بھی آپ کی طرح سیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جتنا ہمیں پتا ہے جتنا ہم علماء اکرام سے سنتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آگے ہم اس کو ڈیلیور کریں تو جزاگاللہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آج میں ایک فارسی کلام آپ کی طرح پیش کرنا چاہوں گا ہرے ہرے کیا بات بسم اللہ کیجئے گا جناب رحمت اللہ علیہ کر لکھا ہوا کلام میں بہت خوبصورت کلام ہے تو میں آپ صرف کے حضور کی پیش کرنا چاہوں گا عطا ہو عطا ہو سباب سوئے مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخوا سباب سوئے مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخوا بگرد شاہے مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ باب رحمت گئے گزر کن باب جبریل گئے جبی سار باب رحمت گئے گزر کن باب جبریل گئے جبی سار صلاة منی علن نبین صلاة منی علن نبین گئے باب بے سلام برخوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ بلحن داود ہم نواشو بنالائے درد آش ناشو بلحن داود ہم نواشو بنالائے درد آش ناشو بابز میں پیغمبری غزل را زیب دے آجیز نظام برخوا سباب سوئے مدینہ روکن عزید دعا گو سلام برخوا بگرد شاہ مدینہ روکن بسٹ زر روک پیام برخوا سباب سوئے مدینہ روکن عزید دعا گو سلام برخوا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کیا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا ہے بہت مزہ آگیا لطف آگیا چھا گیا آپ یہ کلام میں نے نہیں سنا ہے اب تک لیکن آپ نے سنایا بہت لطف لیا ہم نے سب نے جو جو یہاں پر سن رہا تھا جزاگ اللہ شکریہ آپ ہماری ٹرانس میشن کا حصہ بنے سلیم بھائی بہت بہت نوازش بہت شکریہ آپ سب کمی طرف سے السلام علیکم خوش رہے جناب خوش رہے تو جناب ہماری ٹرانس میشن کا سلسلہ جاری ہے آج کا ہمارا موضوع ہے یہ ہمیں آخرت آخرت پہ تو بات چل رہی ہے میں چاہوں گا اس سے جو کنیکٹڈ باقی ٹوپکس ہیں اس پر بھی ہم ساتھ ساتھ بات کرتے رہیں تو میں چاہوں گا اگر تلہ ہم آلم برزخ پہ بات کریں اچھا آلم برزخ ہم بات کریں تو ساکب ہماری زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جب ہماری موت ہم پر تاری ہو جاتی ہے اصل ہماری زندگی تب ہی سے شروع ہوتی ہے غالبا مولا علی کا قول ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تب ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی یعنی تب ہماری اصل زندگی حقیقت ہماری شروع ہو جائے گی اچھا آلم برزخ کی ہم بات کریں یہ یوم قیامت یوم محشر سے پہلے کی اگر ہم بات کریں وہ سارا وقت اور جب میں اس بارے میں پڑھا رہتا اور سن رہا تھا تو میں یہ حبتناک بات تھی ہم نے بچپن سے یہ باتیں سنی ہیں کہ دو فرشتے آئیں گے جو قبر میں ہم سے سوال کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا تمہارے نبی کون تھے ٹھیک ہے لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ وہ دو فرشتے جو آئیں گے وہ کس طریقے سے آئیں گے اور وہ دکھنے والے کیسے ہوں گے میں نے جب اس بارے میں سنا تو جسم کے روح ہوتے نا یہ اٹھنے لگے اگر بندہ تصور کرے کہ دو ایسی بڑے بڑے چہرے جو بالکل سیاہ ہوں گے ایسا بھی نہیں کہ ہمارے دنیاوی رنگ ہوں گے کیونکہ دنیا سے معاملہ ہمارا ختم ہو چکا ہوگا اور ان کی جو آنکھیں ہوں گی دو آنکھیں وہ بڑے بڑے ڈیک چک جیسے ہوں گی جس طریقے سے ہم تصور میں کرتے ہیں کہ ہم ڈریک کولا کو تصور کرتے ہیں کہ دو بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں وہ اس طرح کے تصور کرنے دا کہ دو دانت نکلے ہوئے ان کے بالکل کالا سیاہ پاہم چہرہ دو بڑی بڑی نیلی آنکھیں اور وہ زمین میں گڑاتے ہوئے ہمارے پاس آئیں گے اور تب جا کے ہم سے وہ سوال کیا جائے گا اور جب ہم بچپن میں یہ درسوں میں دروس میں ہم بڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید عام سی بات ہے کہ ہم سے تین سوال ہوں گے اور ہم نے بتانا ہے کہ ہمارا رب کون ہے ہمارا نبی کون تھے اور ہمارا اسلام سے تعلق تھا یا نہیں تھا تو اس طریقے سے وہ سوال پوچھیں گے اور جو شخص مومن ہوگا جس کے عمال ایسے ہوں گے وہی ان کے جواب دے پائے گا پھر یہ سوچنے والی بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں جو یقیناً مومن ہوگا جس کے عمال ایسے ہوں گے پھر وہی جواب دے پائے گا کیونکہ اس کنڈیشن کے بعد جب رشتدار چھوڑ گیا جب سب جا رہے ہیں چھوڑ گیا ہمیں ان کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم تنہا ہیں اور تنہا کب تک رہیں گے یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ غیامت کا دن کب برپا ہوگا کب آئی گی غیامت ہم اکیلے وہاں پر ہیں ہمارے عمال ہمارے ساتھ ہیں اگر ہمارے عمال نیک ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی ہمارے لئے جنت کا بچھونا لا دیا جائے گا اور اگر ہمارے عمال نیک نہیں ہیں ہم بدبخت ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو آفیت میں رکھے تو پھر معاملہ اس سے الٹ ہوگا جہانم کا بچھونا جہانم کا تکیہ گر تو ناراض ہوا میری حنالاقت ہوگی اللہ مولانا اگر تو ناراض مولانا میری حنالاقت ہوگی مولانا 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 احسن ہماری بات ہوئی یہ ہمیں آخرت پہ اور میں نے ریکویس بھی کی کہ ہم عالم برزق پہ بات کریں ویسے ترتیب کے لحاظ سے تو ہمیں وقت نظام پہ بات کرنی چاہیے دی پھر عالم برزق پہ بات کرنی چاہیے دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگر ہم وقت نظام پہ بھی بات کریں کہ وہ کیا صورتحال ہوتی ہے اس وقت کیا یعنی ہو رہا ہوتا ہے جب حضرت عزرائل علیہ السلام روح نکالنے آتے ہیں اس پر میں چاہوں گا اگر ہم گفتگو کریں اللہ اکبر عالم نظام یا وقت نظام اس کو بھی ہم لوگوں نے ہم عجیب قوم ہیں ہمارے عجیب روئیے ہیں ہم نے ہر جو چیز جس کے اوپر انسان کو حیبتناک ہونا چاہیے تھا یا خوف تاری ہونا چاہیے تھا اس کے ہم نے مزاق بنا لیا کئی طریقے کے تو وہاں سے جو لطائف نکلتے ہیں اس سے ہم لطف لیتے ہیں حالانکہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے ہم کتنے جنازے روز دیکھتے ہیں ہم ایمبلنسز کتنی دیکھتے ہیں جب وہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں رستہ دے دو رستہ دے دو اور اس کے بعد بھی ہسپیڈل سے کتنے سٹیچرز نکلتے ہوئے کبھی نہ کبھی ہر شخص کا جانا ہسپیڈل ہوتا ہے کس نے کسی صورت میں کبھی خوشی میں کبھی غمی میں تو آس پاس انسان کو دکھتا ہے کتنے لوگ جا رہے ہیں کتنے لوگ صحیح سلامت آتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ کیا کیفیاد ہوتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے دو لوگوں کے مطالق ایک مومن شخص سے مطالق یعنی جو نیک عامال کر کے جاتا ہے ایک ایسا شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا اس کے مطالق جو مومن شخص ہوتا ہے اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جس طرح کے ریشم جو ہے نا اس کو نکالا جاتا ہے یعنی اسے تکلیف نہیں ہوتی اتنی زیادہ تکلیف پھر بھی ہونی ہے ایک شہید کے بارے میں آتا ہے کہ شہید جو ہے نا کتنی عظیم قربانی اس نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے میں اسے جنت میں داخلہ دیتا ہوں لیکن اس کو بھی کیڑی کے کاتنے کے برابر تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کی تو روح پرواز کرنے کی تکلیف تو ہوتی ہے پھر جو جو بدبخت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کے مطالق آتا ہے کہ اس طرح اس کی روح نکالی جاتی ہے جس طرح کسی بستر کے دھیر سے نیچے سے جب انسان بستر نکالتا ہے تو اس کو کس طرح سے کھینچتا ہے اور نیچے اگر کانٹے لگے ہوں تو کس طرح سے اس کو کھینچا جاتا ہے کہ وہ نیچے سے سارا تار تار ہو جاتا ہے اس طریقے کی حالت بتائی گئی کہ سر سے جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے اور پاؤں کے انگوٹے سے جب وہ روح پرواز کرتی ہے تو اس دوران تک جب وہ اس کو اس طرح سے کھینچ کے نکالا جاتا ہے کسیٹ کے نکالا جاتا ہے اور پھر آتا ہے کہ آسمان دنیا میں جب وہ روح لے کر اسرائیل علیہ السلام پہنچتے ہیں تو اس روح کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے یعنی آسمان کے ہر دروازے پر جو دربان ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے دروازے سے اس روح کو نہیں آنے دوں گا اس نے اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا پھر کسی نے کسی دروازے سے اس کی انٹری کروائی جاتی ہے اور مومن شخص کے مطالع کہا جاتا ہے کہ ہر جو ہے وہ آسمانی دروازے پر جو دربان ہے وہ کہتا ہے کہ اس شخص کی روح میرے دروازے سے جانے چاہیے تو یہ چوائسیز ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کرائیٹیریا ہمارا الگ ہے جو اپر لیول کے لوگ ہیں ان کی کیٹیگری الگ ہے آخرت میں جو مؤمنین کی خاشرین کی صادقین کی متقین کی مفلحین کی کیٹیگریز ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں اب ہم نے خود اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ایڈیس کروانا ہے ہر کیٹیگری کی اپنی قیمت ہے اپنی ایک ویلیو ایڈ کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی کو اس ٹیک پہ لگانا پڑتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں سبر دے اور ہمیں تیار ہونے کی حمد دے آمین 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 آئیے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ظاہر ہے ہمارے پاس دامانے وقت میں گنجائش بہت مختصر ہوتی ہے ہم موضوعات تو ایسے سلیکٹ کرتے ہیں جو ظاہر ہے ٹائم ہمیں جتنا ملے اتنا کم ہیں لیکن ظاہر گفتگو کو سمیٹنا ہوتا ہے تو میں چاہوں گے کہ تہلا فائنل ورڈز پھر ہم مناجات کی طرف بڑھتے ہیں بہت شکریہ ساکر آخر میں بس یہی کہ اپنی موت کو بندہ یاد رکھے اور یہ یاد رکھے اس دنیا کے تمام معاملات اگر ہم صرف ایک چیز سے یاد کریں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ جو ہم نے بویا ہے وہ ہم نے کاٹنا بھی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو وہی پھر یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو اللہ تعالی ہم سب کو آفیت میں رکھیں اور یہ سب ہم ہمارے یاد دہانی میں رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے لئے آسانیہ کریں تاکہ بروز قیامت اللہ رب العزت ہمارے لئے آسانی والے معاملات فرمائے آمین جی اسن فائنل ورڈز بس فائنل ورڈز کا کیا ہے گھڑی اپنی فائنل ورڈنگ بھی چکی ہے میرے خیال سے ہمیں مناجات کی درم چلنا ساگی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے ایک دعایاں کیفیت میں ہوتا ہے تو جناب بالکل انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی کل پھر بشرت صحت اور سلامتی اور زندگی آئیے مناجات کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا میں قبر اندھیری میں اے غفور و غفار اے نیکی اور بدی روشنی اور اندھیرے خوشی اور غمی کے مالک اے آخرت کے دن کے مالک ہمیں قبر کے عذاب سے بچا قبر کے گرزوں سے ہتھوڑوں سے ان فرشتوں کی آمد کی حیبت سے اس ماحول کی دردناک عالمیت سے محقود رکھ اور اور ہمیں استقامت دے استقامت اتنی کہ جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے استقامت اتنی جو ہماری فلاح کی زمانت بن جائے ہم کے صبح و شام گناہوں میں لطپت ہمیں اپنی غلطیوں کا اندازہ ہی نہیں بگر ہمیں تیری رحمت کبھی اندازہ نہیں اپنی رحمت سے اپنی جناب سے ہماری مفردوں کے پروانے جاری کریں اے سب کو بخش دینے والے اے آسمان دنیا پر تجریف لاکر اعلان کرنے والے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں کون ہے جو اپنی حاجتیں مجھ سے طلب کرے اور میں ان کی حاجتیں پوری کر دوں ہم تجھ سے اپنی مفضلت کا سوال کرتے ہیں عذاب قبر کے رفع ہونے کا سوال کرتے ہیں اور اپنے حبیب محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بروز محشد شفاعت کا سوال کرتے ہیں ہمیں وہ سب ادا کر کہ جو جنت میں جانے کیلئے کافی ہے ہمیں وہ سب ادا کر کہ جس سے ہمارے گناہ نہیں ہو چکے مجرم ہو جہاں برکا ہماری حضرت کی تو سرسر بائے سے عبرت ہے ہم اپنے آنے والوں کے لئے کوئی مثال نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں ہم ہر جگہ پر ڈرنے والے قدم قدم پر بہک جانے والے بہکاووں میں آ جانے والے ہمیں سب سے بڑا فخر اور سب سے بڑا آسنا سے ربیگ کہ ہم امتِ وسطہ کے ہیں ہم تیرے محبوب کی امت سے ہیں ہمیں اپنے محبوب کی زباد نصیب کر ان کا ساتھ نصیب کر ان کے ساتھ سے ہمیں جنت المردوس میں ناخلہ نصیب کر مقبول خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان توفیکِ رب رحمان ہے بصیرت رمضان توفیکِ رب رحمان ہے بصیرت رمضان دو رود صبح و شام ہے بصیرت رمضان ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو پڑھانے آئے ہیں رمضان کی رونک کو پڑھانے آئے ہیں